اس سے پتہ چلتا ہے بھائی knowledge چاہے دین کی ہو یا دنیا کی اس سے معاشرے کی اصلاح صرف اتنا کافی نہیں یہ بھی ضروری ہے knowledge یہ نہیں ہے پھر تو بالکل ہی بیڑا گرہ رکھو جائے گا نا لیکن اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہمت چاہیے عمل کی تو عمل کی ہمت جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ صحت کے حوالے دیکھو جب یہ quality انسان کے اندر ہوتی ہے نا تو پھر وہ quality ہر جگہ کام آتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک quality آپ کے اندر دین میں کام آ رہی ہے دنیا میں نہیں آ رہی جیسے آپ اگر بہادر ہیں تو لڑائی جب بھی آپ لڑیں گے چاہے اللہ کے لیے لڑیں یا اپنے اببہ کے لیے لڑیں بہادر آدمی ہر جگہ لڑے گا وہ بزدل چاہے اللہ کا معاملہ ہو اببہ کا معاملہ ہو دونے جگہ بھاگے گا ایسا ہے یا نہیں ہے کم حمد آدمی جو سست ہے ایک نمبر کا پوستی ہے بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا میں آپ کو نہیں کہہ رہا کچھ یہاں بیٹھے ہیں ان کو کہہ رہا ہے مجھ سے آپ کو ہمارے بارے میں پتہ کیسے چل گیا لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں جنرلی بات کر رہا ہوں جو سست اور پوستی قوم ہوتی ہے وہ دین میں بھی ڈھیلی لیکن وہ دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے ڈھیلی ہوتی ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں گوروں میں جو ایکٹیو لوگ ہیں ایکٹیو لوگ ہیں صبح اٹھ کے جوگنگ کرنا اپنی ٹائم یہ اگر مذہب پہ آتے ہیں تو مذہب میں بھی کیا ہوتے ہیں آگے میں نے گورے مسلمان دیکھے ہیں بہت دیکھے ہیں کم نہیں پہلے تو ہمارے مدرز میں بہت آئے 9-11 کے بعد پھر گوروں کا داخلہ مشرف نے بند کر دیا گورے خود بھی آنا بند ہو گئے کہ ایسا نہ ہو پاکستان اسلام سیکھنے کے لیے آتے تھے کمال کی بات دیکھو تو ایسا نہ ہو آتا ہی ڈائریک جنت میں ہی نہ پہنچا دیں یہ لوگ ہم کو لیکن ہم نے گوروں کو دیکھا ہے جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی نمازیں میری اور آپ کی نمازوں سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے وہ بھئی اپنی پہلی زندگی میں بھی کیا تھا ایکٹیو تھا اسلام لائے تو وہ ایکٹیو نیس کہاں استعمال ہو رہی ہے اسلام میں ہو رہی ہے اس کو نظریہ ٹھیک نہیں تھا علم نہیں تھا اس کے پاس کہ اسلام برحق ہے علم ملا تو وہی موٹیویشن جو اس کو دنیا پہ چلا رہی تھی وہی کہاں چلا رہی ہے وہ دین پہ چلا رہی ہے ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی ہم کم ہمت لوگ ہیں اس وجہ سے ہماری صحتیں بھی دیکھ لو اور ہمارا مذہب کے معاملے میں جو حال ہے وہ بھی دیکھ لو تو ایک ہی چیز ٹھیک کرنی پڑے گی اس سے دونوں چیزیں آپ کی کیا ہو جائیں گی ٹھیک آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ بے وقوف ہو پھر کچھ لوگوں کا تکلیف ہو رہی ہے میں ان کو نہیں کہہ رہا فرض کرو آپ بے وقوف ہو تو آپ کو کوئی دنیا کی مشکل بات سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گی دین کا کوئی پیچیدہ مسئلہ سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گا ایسا نہیں ہوگا کہ بے وقوف آدمی کے سمجھ میں دین کی بات تو جلدی آ جاتی ہے کیونکہ نیک ہے اور دنیا کی بات آتی نہیں کیونکہ نیک نہیں ہے ایسا ہوگا دماغ تو وہی ہے جو سمجھنے کے لیے کیا خیال ہے بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں بھائی آپ نماز کے بعد مل لے نا مستشفی اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں تو غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں تو آج جو بہت سے لوگ ہیں جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ایکچولی ہم توبہ کرتے ہیں ایکچولی ہم سے گناہ نہیں چھوٹا ایکچولی فجر میں ایسے لگتا ہے جیسے مردے کو قبر سے نکالا جا رہا ہے ابھی دیکھو کتنے نماز ہی ہیں فجر میں کتنے ہوتے ہیں جمعے کی نماز فرض ہے تو کیا فجر کی فجر کی فرض نہیں ہے کیا اے بھائی اگر فرض ہے فجر کی تو جتنا عرش جمعے میں ہونا چاہیے اتنا کس میں ہونا چاہیے فجر میں لیکن حالکہ علم ہے اور یہی جمعہ اگر فجر میں کر دیتی نا اس شریعت کہ جمعے کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہوا کرے گی تو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ ایک شاکر بھائی ہوتے ایک چنگیزی صاحب ہوتے اور ایک رفی بھائی ہوتے اور ایک دو اور وہ میں ایک دو ہم اس لئے رکھیں کہ اگلا کہے گا میں بھی تو آتا ہوں تو میں کہوں کہ ایک دو میں آپ تھے وہ اسپیس خالی رکھو تاکہ کوئی اتراز سمجھے کہ میرے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو کھانچا وہاں پہ فٹ کر دو یہ بھی ایک سیاست ہے بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا نا یہ تو شکر ہے اللہ نے دوپہر کے ٹائم پہ جتنے پوستی موستی ہیں سارے اب ہم نے جمعے کی نماز کی تھی ایک بجے پبلک آدھی سے زیادہ شورٹ ہو گئی وجہ کیا ہے کہ کراچی میں ناشتہ جس قوم کا ڈھائی بجے ہو رہا ہوگا تو وہ ایک بجے کہاں جمعہ پڑھنے آئے گی یار تو ہم سب میں دیکھو میں اس میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کہاں میں بہت آگے جا چکا ہوں بہت باہمت آدمی ہوں میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے تقرار کی نہیں ہے کہ مجھے بھی تو ہدایت ملے اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی دور ہو لیکن اتنی بات ضرور ہے بھائی ہمارے ساتھ نالج کا مسئلہ نہیں ہے اتنا ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کم ہمتی کا حکومت کو چاہیے چاہیے مشورہ دے رہے ہوگا نہیں ایسے لوگ کمٹس کر رہے ہوتے ہیں حکومت کو مشورہ دے رہے بھائی اچھی بات کرنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی جاپان میں چائنا میں ان ملکوں میں باقاعدہ ورشاپس کروا کروا کے نہ انہوں نے اپنی قوموں کی سستی کو ختم کیا ہے ہمارے ہاں ایسا تعلیم کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے کچھ دن بچے روٹین پر آتے ہیں اسکول کی وجہ سے کہ رات کو جلدی سویں گے صبح اسکول جانا ہے نماز تو آج کل بچوں میں رواج ہی ختم ہو گیا ماں باپ اسکول کے چکر میں اٹھاتے ہیں وہ بھی بیچ میں سال میں اتنی چھٹیاں فلاں دن فلاں پیدا ہوئے تھے فلاں دن فلاں کا انتقال ہوا تھا پھر پیدا ہوئے تھے پھر انتقال ہوا تھا پھر پیدا ہوئے تھے پھر انتقال ہوا تھا جو دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس پہ کیا دے رہے ہیں چھٹی یہ قوم وہ قومیں کرے نا چھٹیاں جو ترقی کرتے کرتے چاند پر کمندر ڈالنے کی سوچ رہی ہوں چلو علامہ اقبال کے ایک دن چھٹی چلو یار قائد عظم کی دوتھرے دن چھٹی چلو یار فلاں لیاقت علی خان کی تیترے دن چھٹی قائد عظم تو فرما کے کہتے کام کام اور بس کام خدا کی قسم میری یہ رائے ہے کہ اگر قائد عظم زندہ ہو کے آ جائیں ہم ان سے پوچھیں کہ آپ پچیس دسمبر کو چھٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو کہتے ہیں بھائی نہیں کرو چھٹی میرا ڈے منانے سے زیادہ بہتر ہے کام کر کے میرا ڈے مناؤ ہر چیز میں چھٹی ہے یا نہیں ہے تو جو فرمان تھا کام کام اور بس کام تو تیری چھٹیاں یہ چھٹیاں کروانے کے لئے قائد عظم نے ملک بنایا تھا پھر بچے بارہ بجے سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو کم ہمتی جو ہے نا میرے بھائی کیا چیز کم ہمتی اس سے جان چھڑانی پڑے گی دیکھو کم ہمتی ختم کرنے کے دو نسخیں ہیں روحانی بھی اور جسمانی بھی ہائے 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 کیسے سمجھائیں بات کو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں دماغی جتنی بیماریاں ہیں نا یہ بھی ایک قسم کی دماغ کا مسئلہ ہے نا کم ہمتی یار ہی نہیں ہو رہا تو احمد پہ تو دماغ کی جتنی بیماریاں ہیں نا وہ دو ترقی ہوتی ہیں ایک روحانی اور ایک مادی بیماری جسمانی جسے کہتے ہیں بعض افعہ آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو یہ ڈپریشن کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے روحانی سے وہ جنٹرل بھوت والی روحانی نہیں روحانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے آپ دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو اس مسئلے کا ہر میڈیسن سے حل یہ مسئلہ بولو نہیں ہو کیونکہ آپ دنیا کو سمجھتے ہو کہ یہی رہنا ہے تو پھر تو تھوڑی سی چیز چھوٹے گی آپ کو غم بہت زیادہ ہوگا یہ جو روحانی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن ہے یہ دینداروں کو نہیں ہوتی کیونکہ وہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں مسافر خانہ اصل کیا ہے ان کا آخرت وہ بڑے سے بڑا غم بھی برداشت کر جائیں گے خودکشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ بڑے سے بڑا غم برداشت کر جائیں گے تھوڑا بہت رونا دھونا ہوگا تھوڑا بہت اللہ سے شکوے شکایتیں بس ختم لیکن بعض دفعہ یہ جو آپ کے دماغی کے کیمیکل کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نین پوری نہیں ہو رہی آپ کی سمجھتے ہو نین پوری نہیں ہو رہی یا کوئی موروسی مسئلہ ہے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چیک کریں گے بھائی اس کا تو نٹ بولٹی کیا ہو گئے ہیں بولو ڈیلے ہو گئے ہیں اب ٹائر اگر پبلنگ کر رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اوپر موٹا آدمی بیٹھا ہے ہو سکتا ہے بھائی اس کے نٹی ڈھیلا ہو جب تک نٹ ٹائٹ نہیں کریں گے تو وہ وہ پبلنگ کرتے رہیں گے alignment ہی out ہو گئی ہے گاڑی کی کبھی بھی سیدھی نہیں چلے گی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر load زیادہ ہے گاڑی بھی ٹیڈی ٹیڈی چل رہی ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کا حل یہ ہے کہ بھائی balance کرو کچھ بند ہو گئے یہاں بیٹھا دو یا جو بہت زیادہ بھاری ہے اس کو بیچ میں بیٹھا دو آدھا ادھر ہو جائے گا آدھا وہ ادھر ہو جائے گا balance ہو جائے گا لیکن اگر alignment ہی out ہے میرے بھائی تو پھر ادھر ادھر کرتے رہو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو بعض دفعہ دماغ کی alignment کیا ہو جاتی ہے out وہ پھر ڈاکٹر سیدھا کرے گا نٹ بول لے کے میڈیسن کھلا کے وہی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو اسی طرح خوب سمجھ لو کم ہمتی کے دو اسباب ہوتے ہیں مسئلہ تو سمجھ میں آگیا ہے نا اصل بیماری ہماری ہے کیا کم ہمتی تو صحت میں بھی وہ چل رہی ہوتی ہے دین میں بھی وہی چل رہی ہوتی ہے تو کم ہمتی کے دو اسباب ہیں ایک جسمانی اور ایک روحانی روحانی سبب اس پہ میں مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ہفتے بہت ڈیٹیل میں بیان کروں ایک جو روحانی سبب ہے وہ تو دنیا کو مسافر خانا نہ سمجھنا دل میں اللہ کی محبت کا نہ ہونا دل میں دنیا مردار کے گٹر کا اُبلنا اس کا حل یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو کچھ اللہ اللہ سیکھو تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو کوئی تحجد کی پابندی ڈالو نفلی روزے رکھو تبلیغ میں وقت لگاؤ گزروں کے پاس بیٹھو علماء کے بیانہ سنو اور فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ڈراموں فلموں سے سارا سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ دیکھتے رہنا غیبتوں کی محفل ان برائیوں سے بچاؤ بری صحبت سے دور رہو اچھی صحبت کے قریب آؤ یہ بہت ہی مختصر بیان کر رہا ہوں میں باقی اس میں بلوی لمبی ڈیٹیل ہے اور کچھ اسباب کیا ہوتے ہیں کمہمتی کے جسمانی جب تک آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہوگی لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہوگا نیچر کے مطابق نہیں ہوگا آپ پوستی کے پوستی رہو گے سست لفظ مجھے برا لگتا ہے ہم لوگ سست نہیں ہیں سست تو ایک ہمارے لئے احزاز ہے کوئی ہمیں کہتے ہیں سست آدمی یہ تو احزاز ہے ہم سست سے اوپر کی چیز ہے وہ کیا ہے کہتے ہیں نا پوستیوں کی طرح پڑھا رہتا ہے بہے پوست نہیں پوست کی کاش جس سے چرس ورس وہ پڑھے رہتے ہیں نا ہم لوگ کی وہ کیفیت ہے سست کا لفظ کیا ہے ہمارے لئے یہ سست کے لفظ کی توہین ہے ہمیں سست کہنا سو رہے ہیں تو سوتے رہیں گے یونیورسٹیوں میں جا کے کیا کر رہے ہیں ہم نے بھی دور گزار ہے بھائی کالج کا اسکول کا ہمیں نہیں پتا وہاں کونسا پڑھ رہے ہوتے ہیں جا کے ٹیچر ٹائم پہ نہیں آ رہا آ رہا ہے تو دل جمعی کے ساتھ پڑھا نہیں رہا ہے بیٹھ ہی نہیں جو سیدھا سکتا ہم کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو سیدھا بیٹھتا ہو آپ جب بھی کسی کو دیکھیں گے نا دفتر میں یوں کیا ٹیڑا بیٹھا ہوا ہوگا یوں بیٹھا ہوا ہوگا یا یوں کر کے بیٹھا ہوا ہوگا یا پیچھے کو جھکا ہوا ہوگا ٹیڑی گردن جو قوم سیدھا بیٹھ نہیں سکتی وہ قوم سیدھا صرف بیت الخلا میں بیٹھتے ہیں میں نے اپنے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب کو کبھی ایک ٹانگ کے سہارے پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا جب بھی کھڑے ہوتے تو دونوں پاؤں پہ برابر سمجھ رہو گے نہیں سمجھ رہے وہ کہتا ہے یہ بہت معیوب حرکت ہے کہ آپ یوں کھڑے ہونے کے بجائے یہ ٹانگ ٹیڑی کر لیں آپ اور میں نے حضرت کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کبھی دونوں پاؤں پہ سیدھا کھڑا ہوا ہو بھائی دونوں پاؤں اللہ نے اس لیے دیئے ہیں کہ دونوں پہ بیلنس کیا ہو برابر لیکن ہم اتنے سست ہیں ہم کہتے ہیں ایک ٹانگ کو آرام دہ دوسری بھی پورا زور لگاؤ پھر اس کو ریلیکس کرو حالانکہ بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے جب ایک پہ پورا زور لگاؤ گے تو وہ جلدی تھک جائے گی نا سستی ہے پھر اس میں آڑے ترچے بھی ہو جاتے ہیں تھوڑے دن تک یوں کرتے رہیں گے تو فرمای کیا ہو جائے گا ٹیڑا ہو جائے گا بیٹھنے کی پوزیشن میں بندے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں یہ سست ہے یا چست ہے دو منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے نا مفتی رشید عمد صاحب کو رحمہ اللہ تعالی بچھتر سال میں ایسے ماشاءاللہ وہ یہ کرتے تھے کہ جب دروازہ کھولنا ہے نا دیوار پہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی بظاہر یہ چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں لیکن قوم کا علمیہ یہ سستی ہے میرے بھائی یہ سستی نہیں چھوڑے گی اور پھر دیکھو نا دیندار بن کے بھی سست ہوتے ہیں تو اور دین بدنام ہوتا ہے ہمارے حضرت کا جو آفیس میں گیا ہمیں تو نہیں پتا تھا زیادہ دیوار پہ ہاتھ لگایا اچھا میں یہ کام کرتا نہیں تھا اس دن میری شامت آئی بھی ہوگی سب کو دیکھ رہا تھا تو دیوار پہ ہاتھ لگایا دروازہ یوں کر کے کھولا حضرت نے بلائے دروازہ نے فرمایا یہ یا تو بہت سپرنگ جو ہے نا دور کا بہت ٹائٹ ہوتا تو پھر ہاتھ لگانا پڑتا ہے بنتا ہے بھر دور کا سپرنگ تو بہت ڈھیل ہے ہلکا سپرنگ ہے بڑے آرام سے یوں کھولا جا سکتا ہے فرمایا آپ نے یوں ہاتھ لگا کہ یوں کیوں کھولا فرمایا اس میں نقصانات کیا ہے نمبر ایک اپنی کمزوری دکھا رہے ہو دنیا کو کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں مجھ سے یہ ہلکا سا دروازہ بھی ایک ہاتھ سے کھلتا نہیں ہے مجھے سہارا لینا پڑتا ہے دیوار کا سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے گی سہارا لینا پڑتا ہے یوں کر کہ ایک تو اپنی کمزوری کی ایناؤنسمنٹ ہے تو کیوں اگر آدمی کمزور ہو تو دنیا کو کیوں بتائے بھائی نمبر دو جب یہ ہاتھ یہاں لگاؤ گے تو دیوار پہ پڑے گا نشان دیوار ہو جائے گی گندی اور واقعی وہ آفس میں وہ حصہ کیا لگ رہا تھا تھوڑا سا میلہ پورے کمرے کے کلر کا بیڑا غرق تیسری بات اب اس نشان کو اگر ہم ختم کرتے ہیں کسی اس طرف اغیرہ سے دھوتے ہیں تو یہ جگہ زیادہ لائٹ ہو جائے گی کلر اتر جائے گا پھر اس کلر کو کرنے کے لیے ایسا ہی کلر کرتے ہیں اب پورے کمرے کا کلر اکھڑ کے دوبارہ ہی ہوگا آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب وہ شادیوں والی باتیں ہی ٹھیک تھیں یہ کیا شروع کر دیا آپ نے میں ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا میں ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا جب سیڑھیوں پہ چڑھتے تھے تو بھی سہارا لے کے نہیں چڑھتے تھے جب بالکل ضعیف ہو گیا تو پھر آخر عمر میں سہارا لینا شروع کر دیا انہوں نے برنہ سیڑھیوں پہ آپ چلو نا ایسے کیا ضرورت ہے اس کو پکڑنے کے پکڑ لیں کوئی شریعت میں حلال ارام کا مسئلہ نہیں ہے یہ لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ سست لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں اور چستوں کے حالات ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں پھر کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے دو سست لیٹے ہوئے تھے ہماری جو مثال ہے نا دو سست کیا تھے لیٹے ہوئے تھے ہمت پیدا کرو میرے بھائی ہمت دو سست لیٹے ہوئے تھے نا گھڑ سوار قریب سے گزرا ایک سست نے اس کو آواز دی گھڑ سوار کو بھائی ذرا ادھر آیا کام ہے وہ بچارہ اترا پتری مر رہے ہیں قریب گیا تو کہنے لگا میرے یہ بیر کا دانہ یہاں پڑا ہوا ہے اٹھا کے میرے موں میں ڈال دے بڑی نوازش ہو گی تیری اس کو بڑا خصہ آیا کہ یہ بیر کا دانہ تو اٹھا کے نہیں موں میں ڈال سکتا میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں تو نے مجھے اٹھا کے بلایا اور اگر تو نہیں کر سکتا تو اپنے تیرے ساتھ جو بندہ لیٹا ہوئے اس کو بولتا تو تو دوسرا فوراں چیخ اٹھا کہہ رہا ہے میں تو نہیں کرتا اس کا کام مجھے بولتا میں بھی نہیں میں نہیں ڈالتا اس کے موں میں بیر کا دانہ کیوں نہیں ڈالتا کہہ رہا ہے کتا میرے موں میں پشاپ کر رہا تھا میں اسے کہہ رہا تھا بھگا یہ بھگا نہیں رہا تھا یہ بھگا نہیں رہا تھا میرے بھائی اگر یہ جو سستی ہے نا جو ہم نے توبہ نہ کی تو انجام کیا ہوگا تو سستی کا دوسرا سبب کیا ہے وہ ہے مادی تو وہ کون سی خوراکیں ایسی ہیں کون سا لائف اسٹائل ایسا ہے جس سے آپ سست ہو جاؤ گے وہ جب تک خوراکیں چینج نہیں کرو گے